بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیر خان اور آپ کو ویلکم کہتی ہوں سمائل کی دست ریسپیز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے آج کی ریسپی جو ہے دیکھنے میں بہت لذیذ ہے کھانے میں بہت سے بہت زیادہ لا جواب ہے اور اس کے فائدے ہیں بے شمار تو چلے ہم نانا سٹر کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک پاس چینل لیے تھے اور رات کو میں نے ان کو ڈپ کر کے رکھ دیا تھا اس سے ہی ہوگا کہ یہ بہت زبردست طریقے سے چھ سے ٹینڈر ہو جائیں گے اور اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہوگا کم سے کم آپ آٹھ سے دس گھنٹے کے لیے ان کو بھی گوکی لازمی رکھا کریں تو یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں دو نورمل سائز کے پیاز ان کو میں نے نیٹ کر لیا اور اس میں میں نے ایڈ کر دیا اس کے بعد ایک بڑے سائز کا ٹیمٹر ایڈ کروں گی اور فلیور کے حساب سے میں یہاں پہ سب سے مرچ ایڈ کر رہی ہوں آپ نے فلیور کے اقارڈنگ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں نورمل مسائلے میں بھی اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہاں پہ ہلتی پاورڈر ایڈ کروں گے اس کے بعد سوخ مرچ پاورڈر اور نمک ایڈ کر دوں گے یہ تو ہیں نورمل سپائسز اس کے علاوہ ایک اس میں سیکرم مسائلہ میں نے یوز کی ہے وہ میں کوئنٹ پہ دکھاتی ہوں جو کہ اس کے فلیور کو بہت ہی زبردست کر دے گا تو جہاں تک بات کی جائے چنے کی کالے چنے بہت فائدے مند ہوتے ہیں ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں اگر آپ کو بونز کی پرابلم ہو تو تب بھی آپ اس کا سوپ یوز کریں تو وہ اتنا زبردست ہوتا ہے اگر کہ جو پاور آپ کو مٹن سے ملتی ہے وہ آپ کو اس سے ملتی ہے تو کالے چنے کا شاڑ با بھی آپ کے لیے بہت مفید ہے اور اگر آپ اس طریقے سے فائد کھاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت اچھا ہے اور اس طریقے سے بنا کر اس پیشلی آپ کو جب بخار ہو یا آپ کو فلو ہو تب آپ اس کو استعمال کریں تو آپ کے لیے بہترین لے گا یہاں پہ 20 منٹ میں یہ گل چکے ہیں گل جانے کے بعد میں یہاں پہ یہ مسالہ ایڈ کیا ہے جس کی میں نے آپ سے بات کی تھی اس مسالے میں میں نے ایڈ کیا ہے سوکا دھنیا سابس سوکا دھنیا ایڈ کیا ہے دالشی اور بڑی الائجی اور سابس الائجی ان کو میں نے پکر لیا ہے گرینڈ اور میں نے ایک ٹی سپون اس میں ایڈ کر دیا اس کے علاوہ ہاف کا پاول ایڈ کروں گی اور ان سب کو میں اس طریقے سے کک کروں گی سب میش ہو جائیں گے ایڈ کیا میں نے ایڈ کیا میں نے ایڈ کیا میں نے سکن رمووو کر لیا ہے اور اب دیکھیں یہ بہت اچھے طریقے سے ڈرائی ہونے شروع ہو گے جیسی یہ ڈرائی ہو جائیں گے تو میں اس کی کنڈیشن آپ کو دکھاؤں گی مزید میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اس سے ہر آنے والی لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ریسیب ہوں گے اور جب آپ ویڈیوز کو وچ کر دیں تو کارنلی لائک لازمی کیا کریں اور اگر آپ کو اچھی نہ لگے تو آپ ڈس لائک کر دیا کریں کوئی بات نہیں یا آپ کا رائٹ ہے آپ لائک کریں یا ڈس لائک کریں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل بہت زبردست طریقے سے ڈرائی ہو چکے ہیں اور یہ بہت ہی ڈیلیشیس تیار ہوتے ہیں آپ بھی ڈرائی کیجئے گا مجھے بتائیے گا تو اس کے سرونگ جو ہے میں کر رہی ہوں لیمن کے ساتھ آپ اس کو کھانے سے پہلے اس پر لیمن ایڈ کریں تو یقین کریں اس کا فلیور جو ہے بہت ہی زبردست ہوتا ہے آپ جس کے لیے بھی اس کو تیار کریں گے تو وہ بہت انجوائے کرے گا جس انسان کو فلو ہو اگر آپ اس کو اس طریقے سے بنا کر دیتے ہیں تو میں آپ کو نائنٹی تو نائنٹی تو پرسنٹ کہتی ہوں کہ وہ اس کا جو فلو ہے وہ بہت جلدی جو ہے ٹھیک ہو جائے گا وہ ریکوری کی طرف انسان آ جائے گا تو بہت زبردست ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو آپ سے شیئر کروں گی تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ دعاو میں یاد دکھئے گا چینل کو سب